علی راج پور زلے کے جو بٹ میں دندہارے لوٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں چار ہتھیار بندھ بدماش جولری کی دکان میں گھسے اور محلہ پر حملہ کر دکان میں رکھے چاندی کے آبوشن لے کر فرار ہو گئے وہیں گھٹنا کو لے کر کانگریس ویدھائک سینہ پٹیل نے پولیس پر شاہسن کو جم کر آرے ہاتھ لیا دراصل جو بٹ کے سونی محلے میں شکروبار کو آر جی جولرز پر چار اگیاد بدماشوں نے بندھوک اور فالیہ کے بل لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور دکان سے چاندی کے آبوشن لے کر فرار ہو گئے وہیں ویروت کرنے پر بدماشوں نے ایک محلہ پر حملہ کر دیا جسے علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کر آیا وہیں دندہ آرے ہوئی لوٹ کی گھٹنا کی جانکری لگتے ہی پولیس ادکشک راجش ویاس موقع پر پہنچے جہاں انہوں نے گھٹنا اسطل کا معاینہ کیا وہیں میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے انہوں نے جلد ہی لوٹ کی واردات کا خلاصہ کرنے کی بات کہی آج دوپارم کھریب بارہ بھائی کی گھٹنا ہے یہ اور جو بٹ کسبہ ہے اس میں ایک جو بلیڑی روڈ ہے جو آگے جاکے بوری میں جڑتی ہے تو اس روڈ پہ جو ایک لاسٹ میں ایک شاپ تھی جو شاپ بھی تھی اور اس کے پاس میں اس کے اوپر ان کا گھر بھی تھا وہاں پر ایک محلہ جو اس دکان کو چلائے کرتی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور جیسا محلہ نے بتایا ہے کہ چار رکھتی آیا ہے ان کے ایک کے ہاتھ میں فالیا تھا اور فالیا کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے لکڑی کا اس سے اس محلہ کو اس نے مارا اور کوہنی کے پاس جا کے لگا ہے وہ بلیڈنگ بھی ہوئی ہے اس کو اور ان کو ہم نے اسپطال پراتمی گپچار کے لیے بھیج دیا ہے اور جو چار لوگ تھے وہاں پر دکان پر جتنا بھی جو تھوڑا بہت چاندی تھا ڈیڑ دو کلو وہ لے کے چلے گئے ہیں وہ اور ان کا ہلیہ ہمارے پاس میں ہے کچھ cctv فٹیج بھی ہمیں ملے ہے اور وہ ویکتی کہاں بھاگے تو وہ بوری طرف ہے لیکن وہ کس طرف سے آئے تھے وہ سب فٹیج بھی ہم لوگ نکلوا رہے ہیں اور کچھ سندھیہوی کے نام بھی ہمیں گیات ہوئے ہیں اور جلدی ہم اس پوری جو ایک کچھ وردات ہے اس کا ہم کھلا سا کرے گے اس بارے میں میرے پاس کوئی جان کریں نیئے نہ ہی انہوں نے مرے سامنے اس طرح کی بھیتے کی ہیں آج میری ویدن سبھا جوبٹ میں جس طرح کی جو دین دہڑ گھٹنا ہوئی ہے یہ لوٹ کی اور ہتیا کی شدھی 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 تھیں اور اسی گھٹنا کو انجام دینے والے کو سکت سے سکتہ کاروائی ہونی چیئے اور یہ ابھی سے نہیں پورے جیلے میں جس طرح کا جو چوری کی وارداتیں ہو رہی ہے یہ نیرنتر بڑھتے جاری ہے اور آپ سب کو بھی ابھی معلوم ہوگا تین دن پہلے میں نے ایس پی ساب کو آویدن دیا تھا اور میں نے آگا کیا ان کو کہ نیرنتر جو چوریاں بڑھ رہی ہے اس کو تتکال روکا جائے لیکن پرساشن پوری طرح سے سویا ہوا ہے وہ بلکل جاگنے کو تیار نہیں ہے اور آج اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی آج ان محلاؤں کے اوپر جس طرح کا جو پرہار ہوا پالیے سے ان کو مارا ہے ان کے جس طرح سے خونجھار کر دیا ہے ان کو داہوت ریفر کیا گیا ہے یہ ہم سب کے لئے بہت دکھت کی گھٹنا ہے اور ہم سب مل کر اب آج یہاں پر یہ نیرنہیں لیں گے کہ یہ جس طرح کا جو آج گھٹنا گھٹی ہے اگر ان کو ڈھونڈ کے نہیں لائے ان کا 8-10 کلو چاندی ڈھونڈ کر نہیں لائے اور ایس پی کلیکٹر اور پرساسن اگر سوست رہا تو پورے جیلے اور میری جو بٹ ویدن سبہ سب مل کر ہم گھیراؤں کریں گے ابھی تین دن پہلے جو آوے دن دیا اس میں بائیک چوری کا بھی اُللیک ہے حجروں بائیک چوری ہو گئی ہے اور ایس پی صاحب اور ٹی آئی میڈم کو جس طرح سے ہم نے پوٹیج بتایا پورا پروب بتا رہے ہم اس کے بعد میں بھی پرساسن ڈھونڈ نہیں پا رہا اُن کو جس طرح سے کام کرنا چیئے وہ کام ہو نہیں رہے تو جنتہ میں بہت آکروس ہے اور نشطیتی میں گھیراؤں کرواؤں گی میرے کارے کرتا ہوں اور میرے سبھی جنتہ سے گھیراؤں کریں گے اور اے سی گھٹنا نہ گھٹے اس کے لیے ہم ہمیشہ ساتھ میں جنتہ ساتھ میں کھڑے ہیں اور میں تو یہ کہوں گی کہ ایس پی صاحب کلیکٹر صاحب اگر اے سی گھٹنا گھٹی تو پھر ہمارے جیلے میں ٹھیک ٹھاک بات نہیں ہے میں آج بتا دیتی ہوں کیونکہ آج اس محلہ کو پر جو حملہ ہوا اور دین میں حملہ ہوا اور آٹھ ست دس کلو چاندی لے کر بھاگ گئے اور ساتھ میں ان کے گلے کی چین لے کر بھاگے اور محلہ کو جو اُلٹا پالیا مارا تو یہ پرساسن کو ایک بہت بڑی سرم کی بات ہے پرساسن چوب کیوں ہے مون کیوں ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور اے سی گھٹنا اب آگے سے ہونا نہیں چاہیے نہیں تو پھر میں بہت بڑا گھیراؤ کرنے والی پولیس ادکس کبھی دو گھنٹے ہوگے لیکن یہاں پہ نہیں پہنچے وہ اس لئے نہیں پہنچے کہ ان کو معلوم ہے سبھی جیلے کے ٹی آئی ہو ٹھانے دار ہو جتنے بھی جمعے دار ویکتی ہے سب دو نمبر میں لگے ہوئے ہیں ان کو جنتا کی چنطہ بلکل بھی نہیں ہے صحیح بات تو یہی ہے میں پرساسن سے بولنا چاہوں گی کہ یہ دو نمبر کا کام بند کریں اور جنتا کی سیوا کریں اور ہر گلی چورائے میں پولیس اپستید ہونا چاہیے یہ میں مانگ کرتی ہوں دن دہارے جولری کی دکان میں ہوئی لوٹ کی واردات کی سوچنا پر کشیتوی کانگریس ویدھائک سینا پٹل موقع پر پہنچی اور پنیجنوں سے ملاقات کی وہیں میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے کشیتوی میں لگاتار برثی چوری اور لوٹ کی گھٹناوں کو لے کر پولیس پرشاسن کو جم کر آڑے ہاتھ لیا ویدھائک نے چتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی لوٹ کے آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی تو گھیرا آپ کیا جائے گا وہیں جھابوا کانگریس ویدھائک ڈاکٹر ویکراند بھوریا نے کہا کہ جو بٹ میں ہوئی دن دہارے لوٹ گھڑنا علی راجپور اور پردیش میں وگرتی کانون ویوستہ کی پول کھولتی ہے جس طرح دن دہارے جو بٹ میں لوٹ ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی راجپور اور مدیپردیش میں کانون ویستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ویعاپاری اور جندہ اب سرکشت نہیں ہے پولیس کو تتکال اس میں کاروائی کرتے ہوئے دوشیوں کو پکڑنا چاہیے اور یہ سلجچت کرنا چاہیے کہ آگے اس طرح کی گھٹنا کبھی نہ ہو شیطر مبرتی چوری اور لوٹ کی وارداتوں کو لے کر جن پرتی نیدھیوں کے ساتھ رہواسیوں میں بھی غصہ ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پولیس کب تک آروپیوں کو گرفتار کرتی ہے علی راجپور سے سمجھ سالوی کی ریپورٹ